السلام علیکم حنیف سلمان آپ سے مخاطب ہے آج کا میرا پیغام ناموس رسال اللہ اور اس عشق رسول کی حوالے سے جعویش شعودی سال نے اس کولم کو للکھا ہے اور شاید میں پہلی بار اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں اس بہترین کولم کو اسی لئے میں اپنی آواز دے کر رسول اللہ سے عشق کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ناموس رسالت اور عشق رسول ہے گیا میں نے اس پیغام کو برائے مہربانی پورا سن کر اپنے ذہنوں کو حقیقت سے آگا ہی دیں تاکہ عشق رسول اور ناموس رسالت حق ادا ہو سکے یہ پیغام خوش طویل ہے اس لئے برائے مہربانی جم کر سنیا گا جعویش شعودی صاحب کہتے ہیں کہ چاچا چند میرے کالج کے زمانے کا ایک کردار تھا وہ ڈیپریشن اور غربت کا مارہ ہوا خودعذیتی کا شکار ایک مظلوم شخص تھا وہ دوسروں کی حض زیادتی پر ظلم اور ہر توہین کا بدرہ اپنے آپ سے لیتا تھا لوگوں نے چاچا چند کے نام سے اس کی چھیڑ بنا لی تھی پنجابی زبان میں تھپڑ کو چند یا چپیڑ کہتے ہیں چاچا چند کو چاچا چند اسی لئے کہا جاتا تھا کہ اسے جب بھی کوئی چاچا چند کہہ کر چھیڑتا تھا تو وہ غصے میں آ جاتا تھا اور وہ پہلے خود کو گالیاں دیتا تھا اور پھر اپنے موہ پر تھپڑ مانا شروع کر دیتا تھا وہ اس دوران روتا جاتا تھا اپنے آپ کو ننگی گالیاں دیتا جاتا تھا اور اپنے موہ پر تھپڑ ماتا جاتا تھا وہ لوگ ہستے جاتے تھے یہاں تک کہ اس کے موہ دانتوں اور ناپ سے خون بینے لگتا تھا چاچے کا بیو بچہ تو کوئی نہیں تھا والدین فوت ہو چکے تھے بھائی اس سے کنارہ کش ہو گئے تھے صرف ایک بہن تھی وہ بیچاری گالیاں اور چیخیں سنکر ننگے پاؤں دوڑی گلی میں آتی تھی چھیڑنے والوں کو بدعوائیں دیتی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑا اسے شانت کرنے کی کوشش کرتی تھی وہ اپنے پلو سے اس کا موہ ساف کرتی تھی اور اسے بچے کی طرح اپنے سینے سے چمتا لیتی تھی چاچا چند ہچکیاں لے کر روتا تھا پورا مولا کھی کھی ہستا تھا اور آخر میں دونوں بہن بھائی روتے اور مو ساف کرتے ہوئے گھر واپس چلے جاتے تھے وہ دونوں چھوٹے سے پرانے مکان میں رہتے تھے بہن نے بیٹھک میں کریانی کی دکان بنا رکھی تھی وہ ان دونوں کا وائد سورس آف انکم تھا بہن بھائی کو اندر بند کر کے سارا دن دکان چلاتی تھی شام کو ہانڈی روٹی کا بندوبست کرتی تھی اپنے ہاتھ سے بھائی کو کھانا کھلاتی تھی اور یوں یہ دونوں رو دھو کر سو جاتے تھے یہ دونوں بہن بھائی مولے کی واحد انٹرٹینمنٹ تھے چنانچہ لوگ آتے جاتے ہیں ان کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر چاچا چند کا نارا لگاتے جاتے تھے اور یہ نارا سن کر چاچا چند کمرے میں بے چین ہو جاتا تھا اور اس کی بہن جھولی پھیلا کر تنگ کرنے والوں کو بد دعائیں دیتی تھی مولے کے بزرگوں کو بہن بھائی سے ہمدردی تھی وہ نوجوانوں کو بتمیزی سے روپتے رہتے تھے مگر جوان خون کہاں سمجھتا ہے چنانچہ پورے مولے کے بچوں اور جوانوں نے اسے تفریح بنا لیا تھا اور وہ انہیں جہاں نظر آ جاتا تھا وہ چاچا چند کے نارے لگانا شروع کر دیتے تھے وہ اتدام میں گصہ کنڈے کے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا تھا لیکن جب اس کا بلڈ اٹوشر بڑھ جاتا تھا تو وہ اپنے مو پر تھپڑ مارنا شروع کر دیتا تھا لوگ ہمزتے جاتے تھے اور اس کا جنون بڑھا جاتا تھا ڈکٹروں کا خیال تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا جنون کم ہو جائے گا یہ شاید ہو بھی جاتا مگر لوگ یہ ہونے نہیں دے رہے تھے وہ جتھوں کی شکل میں اس کے گھر کے سامنے آتے تھے کورس میں چاچا چند کے نارے لگاتے تھے اور وہ کمرے میں بند بھی اپنے آپ کو تھپڑ مارنے لگتا تھا اس کی بہن بیچاری دکان بند کر کے اندر جاتی تھی اور اسے سینے سے لگاتی تھی اور دونوں پہلوں روتے رہے تھے چاچا چند کا اختام بہت ریجک ہوا بہن دکان کا سودہ خریدنے کے لئے منڈی گئی بھی تھی چاچا چھت پر مرچہ سکھا رہا تھا اور اسکول سے چھٹی ہو گئی تھی بچے بستے لے کر واپس آ رہے تھے انہیں چھت پر چاچا نظر آ گیا اور انہیں گلی میں کھڑے ہو کر چاچا چندے چاچا چندے کے نارے لگانا شروع کر دی چاچا ہینے ہیں اور پھر اپنے آپ کو گالیاں دینے لگا گالیاں سم کر بچوں کے ناروں میں جوش آ گیا چاچا نے تھوڑی دیر کے بعد اپنے مو پر تھپڑ ماننا شروع کر دی بچے اچھل اچھل کر کورس میں چاچا چندے چاچا چندے کہنے لگے چاچے کا جنون بڑھنے لگا یہ تماشا دیکھ کر محلے کے نوجوان بھی بچوں کے ساتھ شامل ہو گئے اور یوں تماشا تھیٹر میں تبدیل ہو گیا چاچے کی بہن بہت پر موجود نہیں تھی لہذا اسے کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں تھا چاچے کا جنون بڑھتا رہا بڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ چھت کی منڈیر پر کھڑا ہو گیا دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرے اس پیوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہرمانی سبسکرائب کر کے میرے ساتھ آہم کریں چاچا نے اپنے آپ کو طویل گالی دی اور نیچے گود گیا نیچے گلی میں پانی کا نلکہ تھا وہ سیدھا نلکے پر جا کر گیا نلکے کا پائپ اس کے سر میں ترازو ہو گیا اس کا جسم پھڑکا اور اس نے نلکے کے ساتھ لڑکے ہوئے اپنا دم دے دیا خجوم پر سستہ تاری ہو گیا یہ سستہ ایک بچے نے توڑا رہا اس کے موں سے نکلا اوہے چاچا چند مر گیا جے خجوم نے جھجری لی اور سارے بچے اور نوجوان پھڑ گئے اور وہاں گلی میں اس کی لاش اور اس کا خون دے گیا چاچا چند دنیا سے رخصت ہو گیا ہم سب انسان مختلف نفسیاتی آرزوں کا شکار ہوتے ہیں ان میں سب سے خوفنات آرزہ خودعذیتی ہوتا ہے یعنی اپنے آپ کو عذیت دینا ہوتا ہے اس کا شکار اپنے آپ کو تقلیل دے کر لذت محسوس کرتا ہے خودعذیتی کے شکار لوگ اپنے جسم کو بلیٹ سے تھوڑا تھوڑا کاٹے دیتے ہیں یہ شیشے کے ٹکڑے نگل لیتے ہیں یا پھر لوگ کی گرم سلافوں سے خود کو کتاگنا شروع کر دیتے ہیں لوگ تین کی نیچے بھی لیٹ جاتے ہیں اور یہ سام کے بل میں بھی ہاتھ ڈال دیتے ہیں خودعذیتی کے شکار لوگوں کی یہ حرکتیں مختلف ٹرگر کی موتاج ہوتی ہیں یہ لوگ جو ہی ٹرگر دیکھتے ہیں یہ اپنے آپ کو کوئی کاٹنا چھیلنا شروع کر دیتے ہیں چاچا چند بھی خودعذیتی کا شکار تھا اور چاچا چند کا فکرہ اس کے لیے ایک ٹرگر کی حیثیت رکھتا تھا یہ لفظ جو ہی اس کے کان کے پردے پر گرتا تھا اس کا دورانے پھون تیز ہو جاتا تھا اور وہ اپنے مو پر تھپڑ مارنے لگتا تھا چنانچہ اس بیچارے کا انجام وہی ہوا جو عموماً ایسے کیسزم ہوتا ہے یہ بیماری صرف افراد کو نہیں ہوتی بلکہ آباز ہوگا تو قومیں بھی خودعذیتی کا شکار ہو جاتی ہیں اور جب یہ اس مرض کا شکار ہوتی ہیں تو پھر اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے جو اس ملک میں نکل رہا ہے ہم سب الحمدللہ الحمدللہ مسلمان ہم سب عاشق رسول بھی ہیں ہم میں کون ہوگا جو حرمت رسول کو اپنی زندگی سے اہم نہیں سمجھے گا مسلمان تو پیدائیش کے رسول کے ساتھ ہوتا ہے ہماری مائیں ہمیں پیدائش سے پہلے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے متعارف کرا دیتی ہیں ہمارے کانوں میں ماں کی آواز سے پہلے ازان دی جاتی ہے اور اس میں اشہدو اللہ الہ الا اللہ اور اشہدو انہ محمد الرسول اللہ پر زور دیا جاتا ہے ہم میں سے ہر پہلے شخص کے نام میں محمد اور دوسرے میں احمد آتا ہے دورشری پانچ بڑی تصویحات میں شامل ہے میں جعویج جوری سیاسی پروگرام کرتا ہوں لیکن اس کا آغاز بھی درست شریف سے کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ ہم خودعذیت کا شکار ہیں اور ہمارا مذہب اس قدر بڑھ چکا ہے کہ کوئی بھی پاگل شخص دنیا کے کسی کونے میں بھونکتا ہے اور ہم یہاں اپنے موپر تھپڑ مانا شروع کر دیتے ہیں گزتاکی فرانس میں ہوتی ہے لیکن سڑکیں ہم اپنی بلوک کر کے بیٹھ جاتے ہیں گاڑیاں ہم اپنے لوگوں کی توڑ دیتے ہیں دکانے گھر اور ایمبولینس ہم اپنے بھائیوں کی جلا دیتے ہیں کیا یہ اقل مندی ہے کیا اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا دنیا ہماری اس خامی سے واقف ہے چنانچہ یہ جان بوجھ کر سال دو سال بعد یہ ایشیو چھیڑ دیتی ہے اور ہم ڈنڈے لے کر اپنے لوگوں پر پل پڑتے ہیں ہم اپنی پلس اور اپنی ایمبولینسوں کا حشر کر دیتے ہیں ہم اپنی سڑکیں بن کر دیتے ہیں آپ یقین کریں یہ گستاخی صرف اور صرف ہمیں ڈسٹرف کرنے کے لیے جان بوجھ کر کی جاتی ہے اور ہم ہر بار اس سٹریپ میں آ جاتے ہیں دنیا میں اٹھاون اسلامی ممالک ہیں لیکن جب بھی گستاخی ہوتی ہے ان اٹھاون ملکوں میں پاکستان وہ واحد ملک ہوتا ہے جس میں ہم لوگ خود اپنا نقصان کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ ہم اگر سب مر بھی جائیں ہم اگر پورے ملک کو آگ بھی لگا دیں تو اس سے گستاخی کرنے والوں کا کیا بگڑے گا یہ ملعون آرام سے اپنی زندگی انجوائی کرتے رہیں گے لیکن ہم ایک دوسرے کے ہاتھوں مر جائیں گے کیا ہم گستاخی رکوانا چاہتے ہیں یا پھر اپنے آپ کو عذیت دینا چاہتے ہیں میرا خیال ہے ہم گستاخی رکوانا چاہتے ہیں ہمیں اس کے لئے کیا طریقہ احتمال کرنا چاہئے اس کا حل صرف اور صرف سفارتی دباؤ ہے اور یہ دباؤ جب تک تک پوری اسلامی دنیا سے نہیں آئے گا یہ مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکے گا لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اسکولر تیار کریں انہیں انگریزی، فرنچ، جرمن اور چینی زبان سکھائیں اور یہ اسکولر دنیا کو بتائیں کہ ہم مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر کمپرومائز نہیں کرتے دنیا اس سے سمجھے گی ورنہ ہم اپنے آپ کو مارتے مارتے مر جائیں گے اور یہ مسئلہ جوہوں کا قطوع رہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی